بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ آج کی جو لائف سیشن ہے ریکارڈنگ ہے اس میں ہم روشن او ایس کو لائف ڈیمانسٹریشن چیک کریں گے اور اس کے علاوہ پلے او ایس ایک نئی ڈیسٹیبیوشن بچوں کے لئے بنائی ہے ابھی وہ ان ڈیویلپمنٹ ہے اس کے جو بھی کام ہو چکا ہے اس کی ڈیمانسٹریشن یہاں پہ دکھائی جائے گی تو روشن او ایس جو ہے اس کی ریلیس کی ہوئے تو کافی ٹائم ہو گیا ہے لیکن اتفاق ایسا ہے کہ میں نے اس کی اوپر کوئی لائف ڈیمانسٹریشن نہیں کی تو اس وجہ سے میں نے یہ سوچا ہے کہ آج کی جو یہ ویڈیو ہے اس میں انشاءاللہ اللہ یہ دونوں چیزیں ہم کور کریں گے ایک روشن او ایس کی لائف ڈیمانسٹریشن اور دوسرے پلے او ایس جو کہ ایک بچوں کے لئے ہم ڈیسٹیبیوشن بنا رہے ہیں اس کی ڈیمانسٹریشن تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر جو آپ کو سکرین پہ یہ ڈیسک ٹاپ ویو نظر آ رہے ہیں یہ روشن او ایس کا ہے روشن آپریٹنگ سسٹم یہ ایک لینکس بیسٹ ڈیسٹیبیوشن ہے ایک فل آپریٹنگ سسٹم ہے اس میں آپ جیسے نارملی کمپیوٹر پہ ڈیسک ٹاپ استعمال کرتے ہیں اسی طرح اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اب اس کا انٹر فیس تھوڑا سا چینج ہوا ہے یہ بار لیفٹ سائیڈ پہ آئی ہوئی ہے ویسے یہ بار ٹاپ پہ ہوتی ہے یہ بلکہ آپ کو میں دکھاتا بھی ہوں یہ ہماری ویب سائٹ سے یہاں سے آپ اس کو فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں روش ای سائیڈ ڈاٹ پی کے سلیش روشن ڈیش روشن ڈیش او ایس تو اس فیب سائٹ سے اس کو آپ لائیو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس طرح کہیں بھی اس کو ونڈو کے بٹن کو پریس کر کے یا سپر کی کو پریس کر کے اور پلاس کے بٹن کو پریس کریں اور مائنس کو تو اس طرح آپ کہیں بھی زوم این اور زوم آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپشن روشن او ایس کے اندر انیبل ہے اسی کا پھر ایک لائٹ ایڈشن بھی ہے اس کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پرانای کمپیوٹر ہیں لائک پینٹیوم فور کوٹ ڈو ون جی بی ریم کے ساتھ یا کم تو اسے اس کو لائٹ ایڈشن بھی یوز کر سکتے ہیں تو آپ کو میں انٹرفیس دکھاتا ہوں جو کہ ویسے اگر آپ یوز کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کو نظر آئے گا یعنی کہ یہ ٹاپ پہ بار اس طرح نظر آ رہی ہوگی جو کہ میں نے لیفٹ سائیڈ پہ کر دی ہے تو اس طرح کچھ چیزوں اور بھی چینج کی ہیں جیسے یہاں پہ ٹائم اور ڈیٹ آ رہی ہے اس کی جگہ میں نے یہاں پہ کلاؤک کا ویجٹ لگا جئے کیونکہ لیفٹ بار یہ جب کی ہے تو اس پہ ٹائم اتنا کلیر نظر نہیں آ رہا تھا تو اس وجہ سے اس کو تھوڑا چینج کر دیا تو بہرحال اس کی ڈیمنٹریشن باقی چیزیں تو تقریباً ویسے ہی آلموسٹ ہیں تو اس پیج پہ آپ ساری اس کی ڈسکیپشن دیکھیں اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں یہ فری ڈاؤنلوڈ کیلئے موجود ہے اسے آپ باٹم پہ گرین بٹن ہے یہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس میں جو نارملی آپ کمپیوٹر پہ چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ تو کر ہی سکتے ہیں جیسے براوزنگ آپ نے کرنی ہے اس کے علاوہ ویڈیوز وغیرہ دیکھنی ہیں ڈاکومنٹیشن کرنی ہے ورڈ کی فائلز ورڈ پروسیسر یوز کرنا ہے سپیٹشیٹ یوز کرنی ہے پریزنٹیشننگ کے سافٹر یوز کرتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں تو ایک اس میں اور بھی آپشن ہے کہ اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ آپ اس میں انڈرائیڈ کی سپورٹ انیبل کر سکتے ہیں یہ چیز ہم نے اسی کی ڈاکومنٹیشن آپ چیک کریں وہاں پہ بھی منشن کی ہے اس کو کیسے انیبل کر سکتے ہیں اور اسی طرح ساتھ میں اگر آپ چاہیں تو وینڈوز کی ایپ کی سپورٹ بھی اس میں انیبل کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کے پاس یہ جو دو آپشنز ہیں اس کے لیے آپ کے پاس سسٹم آپ کے پاس کافی اچھی کنفیگریشن والا ہونا چاہیے تب یہ آپ آپشنز چلا سکتے ہیں تو ڈاکومنٹیشن یہاں پہ منشن ہے یہ آپ چیزیں ڈاکومنٹیشن میں بھی چیک کریں اور اس میں ایڈوانس یوزیج میں اس میں یہ انڈرائیڈ کی سپورٹ اور وینڈوز کی سپورٹ انیبل کرنے کا بارے میں بتایا گیا ہے تو یہ لگ بگ چار جی بی کے قریب اس کا سائز ہے اس کو آپ ڈاونلوڈ کریں جیسے کہ نارمل آپ آئے سوز وینڈوز کے ڈاونلوڈ کرتے ہیں یہ بھی ایک آپریٹنگ سسٹم ہے جیسے کہ وینڈوز ہے یا میک آپریٹنگ سسٹم ہے تو اسی طرح آپ ڈی ویڈی یا بوٹیبل یو ایس بی پہ اس کو یوز کر سکتے ہیں رفض سافٹر آپ وینڈوز میں ڈاونلوڈ کریں بہترین ہے اور اس کو بوٹ کر کے لائف اس کی ڈیمونسٹریشن بھی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے باقی آپ کے ہارڈ ویر سپورٹ کر رہا ہے چیزیں چل رہی ہیں پھر آپ اس کو آہ لانگ رن اس کو یوز کرنا ہے تو پھر اس کو انسٹال کر کے یوز کرنا بہتر ہے آہ کیونکہ یو ایس بی پہ لائف تو چل جاتی ہیں چیزیں لیکن اس کی سپیڈ عمومن اتنی اچھی یا بہتر نہیں ہوتی ہے اور جب یہ ہارڈسک پہ انسٹال ہو جاتی ہیں چیزیں تو یہ پھر بہت اچھی اس کی پرفارمس ہوتی ہے پہر میری یوٹیوب چینل کے اوپر ویڈیوز بھی ہیں اگر آپ نے انسٹالیشن کا پروسس دیکھنا ہے اس کے ریلیٹڈ آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو آپ یہ چیزیں ہماری چیک کر سکتے ہیں تو یہ تو ایک اس کا بیسک ویو آپ کو میں نے بتا دیا ہے تو باقی اس میں انٹرفیس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کا ایک ڈیسٹوپ ہے اس پہ آئیکنز ہیں ڈیفرنٹ چیزوں کے کچھ ویڈیوز ہیں مطلب یہ آپ کی ڈاکومنٹس کچھ پڑے ہوئے ہیں آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے یوز کرتے ہیں اور ایک اس پہ ڈیسٹوپ کے اوپر ہی ایک یہ لنک پڑا ہوئے ڈاکومنٹیشن کا تو یہ پی ڈی ایف فائل ہے اس کی یہی جو ابھی میں تھوڑی در پہلے یہاں پہ آپ کو ایک ڈاکومنٹیشن یہ دکھا رہا تھا یہ اسی کا آف لائن ایڈیشن ہے یعنی اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ یہ فالو دس لنک پہ کلک کر کے اس کا لائیو ایڈیشن آپ یوز کر سکتے ہیں اور پھر اس کو آف لائن اگر آپ نے بعد میں یوز کرنا ہے تو اس کو آپ ڈاونلوڈ آف لائن یوز کے لیے بھی کر سکتے ہیں پہلے اس ڈاکومنٹیشن کو آپ گو تھو رازمی کریں اس میں آپ کو کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ ہو جاتا ہے کہ سسٹم یہ چیزیں کیسے چلتی ہیں باقی پھر اس میں لیفٹ سائیڈ پہ یہ اس کا سٹارٹ بٹن ہے جیسے کہ وینڈوز میں سٹارٹ بٹن ہوتا ہے اور میک میں تو خیر سٹارٹ بٹن نہیں ہوتا اس کے باٹم پہ آئیکنز ڈیفرنٹ آ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ کچھ آئیکنز ہمارے یہی پہ آ رہے ہیں تو سٹارٹ بٹن پہ کلک کریں اس میں کٹیگریز بنی ہوئی ہیں اپلیکیشنز ہیں یہاں پہ یعنی تقریباً اگر آپ دیکھیں اس کی اپلیکیشن تو آلموسٹ آہ اس میں ہر طرح کی اپلیکیشنز ہم نے انس میں یوز کی ہوئی ہیں یعنی اگر آپ ایک پبلک جس طرح ایک عام پرسن ہے جس کا جنرل یوز ہے کمپیوٹر کا یعنی براوزنگ مین اس نے کرنی ہوتی ہے تو اس میں انٹرنیٹ کے سیکشن میں براوزر اس میں کروم ہم نے رکھا ہوا ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں نارملی اس کے علاوہ اور مزید سافٹر بھی آپ اس میں اگر چاہیں تو فائر فاکس اور باقی براوزر بھی آپ انسٹال کر سکتے ہیں اور جو دوسری اگر آپ یوز کرنی ہے تو ایک ٹارنٹ سافٹر چاہیے ہوتا ہے بڑی بڑی فائلز جو ہوتی ہیں مومن سافٹر کی یا ویڈیوز کی تو اس کے لیے ٹارنٹ سافٹر کو یوز کیا جاتا ہے ڈاؤن لوڈنگ کے لیے تو یہ بہترین سافٹر ہے اس کو بھی آپ یوز کریں پھر اسی طرح آپ کو ویڈیوز وغیرہ پبلک عام یوزر جو ہیں ان کو دیکھنی ہوتی ہیں تو اس میں اسی طرح ویل سی سافٹر موجود ہے اس میں ویڈیوز وغیرہ کو دیکھا جا سکتا ہے تو اس کے علاوہ پبلک کو جوز ہوتی ہے ٹی وی اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مختلف قسم کے چینلز ہیں ان کو آپ بیو کر سکتے ہیں اور اس میں مزید بھی آپ چیزیں نیٹ سے اس کو لنک کر سکتے ہیں جیسے آپ نے صرف پاکستان کے چینلز کو دیکھنا ہے تو آپ اس طرح اس میں پروائیڈرز یہاں پہ آ رہے ہیں اس طرح جا کے آپ یوز کر سکتے ہیں اور بھی تو فیلال میں تو اس کو یہ ڈیفالٹ یوز کروں یہ پاکستان کے لیے الگ سے میں نے بنایا ہوا ہے یہ شاید آپ کو نظر نہ آئے لیکن آپ اس کی جو افیشل سائٹ آئے وہاں سے جا کے آپ یہ ڈیفرنٹ قسم کی چینلز ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو در کلک کریں گے تو چینل کی کنٹریز کی لسٹ آیا جائے گی اور پھر ہر کنٹری کی لسٹ میں پھر آگے مختلف ویڈیوز کے جو چینل ہیں وہاں پہ جو عموماً یہ پبلکلی اویلیبل ہوتے ہیں فری لیکن یہاں پہ آپ کو ایک ہی جگہ پہ مل جاتے ہیں تو ابھی ہم ویسے میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی یہ سکائی نیوز ادھر لوڈنگ میں یہ شروع میں ٹائم لگاتا ہے بعض کی بفرنگ زیادہ ہوتی ہے اس میں زیادہ دیر لگتی ہے بعض کی جلدی ہو جاتی ہے میرے حال ادھر لیفٹ سائیڈ پہ آپ کے چینلز آ رہے ہیں ڈیفرنٹ آپ کلک کریں اور جہاں پہ ان کو دیکھ سکتے ہیں تو عموماً پبلک کی زیادہ تر یہی چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کی ڈسک کی اوپر کچھ ویڈیوز وغیرہ پڑی ہیں تو وہ ویڈیوز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی جیسے یہ ڈیسٹاپ پہ میرے پاس ایک یہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے ویڈیو فائل پہ کلک کریں گے اور یہ ویلسی کے اندر پلے ہو جائے گی یا میبی میں اسی کو ڈاؤنلوڈ کوئی چند درسہ پہلے میں نے ایک جی تو اس طرح آپ ویڈیوز ویلسی کے اندر پلے کر سکتے ہیں تو پھر کچھ چیزیں آ جاتی ہیں اگر یہاں پہ فوٹوز ہیں فوٹوز پہ کلک کریں گے اسی طرح اس کا فوٹوز کے ویور ہے وہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مثال کے طور پہ آپ کو میں کچھ فوٹوز مثال کے طور پہ دکھاتا ہوں یہ ایک ایبریج یا نارمل یوز ہے پبلک اس کو عام پرسنس کو اس طرح کی چیزیں یوز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے باقی پھر آ جاتی ہے کچھ آفیس ورک کا یوز ہے تو اس میں مایکروسافٹ آفیس تو نہیں ہے لیکن اس میں لیبر آفیس موجود ہے اس میں آپ ابھی تو میں نے کچھ چیزیں آن انسٹال کر دی تھی مجھے کچھ سپیس کی ضرورت تھی تو اس میں ورڈ پروسیسر سپیڈشیٹ اور پریزینٹیشن سافٹر یہ اس کے انسٹال ہوتے ہیں اور آپ اس میں ایمین پریزینٹیشن اور یہ آفیس کی فائلز آپ بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو اگزیسٹنگ فائلز ہیں ان کو آپ اوپن بھی کر سکتے ہیں جیسے یہ ڈاک کی فائل ہے یا اس کے اگر لیٹس ایکسٹینشن تو ایکسٹینشن ہوتی دی او سی ایکس اس کو بھی اوپن کر سکتے ہیں آپ ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں تو جو نئی فائلز آپ یہاں پہ لیبر آفیس پہ بناتے ہیں تو ان کو بھی اس کی اپنی ویسے ڈیفارڈ ایکسٹینشن الگ ہوتی ہے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں جو مایکروسافٹ کے فارمٹس ہیں اس میں یعنی اگر آپ نے پبلک میں کسی کو بھیجنی ہے چیز یا پی ڈی ایف فائل میں آپ کنورٹ کر لیں اور پھر پبلک میں کسی کو بھی بھیجیں اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں پھر ایک چیز آ جاتی ہے کہ آپ کو رائٹنگ کرنی ہوتی ہے اردو میں تو وہ اس میں ہمارے پاس یہاں پہ یہ دیکھیں آئیکن آ رہا ہے اس پر کلک کریں تو یہ اردو کی سپورٹ آ جاتی ہے تو میں آپ کو کچھ لکھ کے بلکہ دکھاتا بھی ہوں جیسے کہ یہ نئی ٹیب ہے تو یہاں پر میں کچھ اردو میں لکھتا ہوں تو وہ تقریباً ان پیج کی طرح جس طرح کیز ہیں وہی ایسے ہی آلموسٹ اس کا یوزج ہے اب میں اردو میں لکھ سکتا ہوں تو اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں تو یہ تو آلموسٹ آ جاتا ہے پبلک یوز کیسے اس کا ہو سکتا ہے تو پھر ایک پبلک یوز ہے پھر آفیس یوز ہے اور پھر آ جاتے ہیں سٹوڈنٹس کے لیے اس میں کیا چیز ہے تو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ڈیسٹاپ کے اوپر ایک ٹرائ آؤٹس کا فولڈر ہے یعنی یہ ڈیفرنٹ چیزیں سٹوڈنٹ اس میں ٹرائ کر سکتے ہیں تو روشن او ایس کے اندر سٹوڈنٹ کے لیے بہت ایک اپرچونٹی ہے کہ اس میں بہت سارے جو لینگویجز ہیں سافٹوڈرز ہیں وہ بیلڈن ہے یعنی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ کچھ میں نے ہیلو ورڈ ٹائپ کی کچھ فائلز بنائی ہوئی ہیں تو اس میں مثال کے طور پر جیسے سی سی پلس پلس جاوہ پائی تھان بیسک پی ایچ پی لینگویج اس طرح کی چیزیں اس کے اندر آئی اسکل ڈیٹا بیس یہ چیزیں اس کے اندر بیلڈن ہے تو یہ سٹوڈنٹ ان کو آؤٹ آف دی باکس یوز کر سکتے ہیں یعنی اگر میں اس کو کسی بھی فائل کو کھول لوں مثال کے طور پر میں اس کو سی فائل کو کھولتا ہوں اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو ڈیویلپمنٹ کے سیکشن میں وی ایس کوڈ اس میں پری انسٹال ہوگا تو آپ کی ڈیویلپمنٹ کی لائف ایزی ہو جائے گی تو اس میں جو بھی اس طرح کی فائلز ہیں اس کے شروع میں تھوڑی سی ڈسکپشن ہے کہ بیسک یہ چیز کرتی کیا اور پھر اس کا یہ پروسیجر ہے کہ اس کو آپ کمپائل یا ایگزیکیوٹ کیسے کر سکتے ہوں یہ عموماً جو بھی لینگویج ہے اس کے جو کمنٹ سسٹم ہے اس میں یہ چیزیں لکھی ہوئے اور پھر ایکچول اس چیز کا کوڈ ہے تو یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا آپ حیران ہوئے ہوں گے کہ اس کے اگر بلکل ٹاپ رائٹ پہ لے کے جائیں تو اس میں نائن ورکسپیسز ہیں تو بسیکلی جو روشن او ایس ہے یہ میں نے اپنے یوز کے لیے بنایا تھا اور اسی لیے پھر میں اس کو پبلک کے لیے بھی اوپن کر دیا اس میں میں عموماً جو کام کرتا ہوں وہ نائن ورکسپیسز کے ساتھ کام کرتا ہوں تو آلموسٹی سکس ورکسپیسز تو میں ڈیلی آپ کہیں کہ یوز کرتا ہوں لیکن باقی جو تھری ہیں یہ بھی بیچ رینڈم اس میں مختلف یوزیج کے لیے ان کو بھی یوز کرتا ہوں تو اس طرح کچھ اس میں چیزیں ہیں کہ ٹاپ رائٹ پہ جائیں گے تو ورکسپیسز کی لسٹ آ جاتی ہے کلک کریں گے اس ورکسپیس پہ چلے جائیں گے یعنی اگر آپ ملٹیپل کام کر رہے ہیں جیسے آپ یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ویڈیوز کوئی دیکھ رہے تھے یہاں پہ اور ساتھ ہی ساتھ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی اسائنمنٹ کا کام کر رہے ہیں یونیورسٹی کا تو وہ ایک دوسری ورکسپیس میں یہاں پہ آپ وہ کام کر سکتے ہیں اور اسی طرح اس میں آپ آسانی کے ساتھ رائٹ لیفٹ ٹاپ بٹم سوچنگ بھی کر سکتے ہیں کی بورڈ کے ساتھ تو میرے پاس جو سیٹنگ ہے شاید یہ اس میں بھی روشن ویس میں بھی مین میں جو آپ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں اس میں بھی ایسی ہو کنٹرول ونڈو کا بٹن اور یہ رائٹ لیفٹ ایرو میں پریس کر رہا ہوں باٹم ایرو تو یہ اگر آپ لیفٹ سیٹ پہ یہاں پہ دیکھیں تو یہ ایک پوری گریٹ سے یہاں پہ بھی نظر آ رہی ہے تو یہاں پہ یہ ورک سپیسز ہے نائن تو کرنٹلی اب دیکھیں میں سکس والی ورک سپیس پہ ہوں اور یہ اب میں سینٹر میں آ گیا ہوں اس طرح یہ سوچنگ کر سکتے ہیں آپ اس میں دیکھیں گے اس میں تھوڑی سی اینیمیشن بھی میں نے بنائی ہوئی ہے جس میں آپ اس کو آپ کو ویجولی نظر بھی آئے گا تو اس میں کچھ چیزیں میں نے خیر چینج کی ہیں کیونکہ بعد میں جس طرح میں یوز کر رہا تھا تو مجھے جس طرح مختلف طریقوں سے چیزیں پسند آئی ہیں تو میں نے اس کو چینج کرتا رہا ہوں جیسے یہ بار ابھی میں نے لیفٹ سائٹ پہ کر دی ہے اور ویسے یہ ٹاپ کی اوپر تھی اس طرح کچھ چیزیں میں نے اس میں چینج کی ہیں اس طرح ٹاپ لیفٹ پہ آپ جائیں تو یہ سٹارٹ منیوں آٹومیٹک کھل جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ روشن او ایس میں آپ اس کو چیک کریں گے تو لیفٹ سائٹ پہ آپ ایرو لے کے جائیں اسی طرح رائٹ سائٹ پہ لے کے جائیں اس طرح بارٹم پہ لے کے جائیں تو یہ مختلف آپ کو چیزوں کی لسٹ دکھا دیتا ہے یہاں پہ بھی میں دیمونسٹریٹ اس کو نہیں کر سکوں گا کیونکہ میں نے کچھ چیزیں اس کی چینج کی ہیں لیکن اس کا کنسپٹ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ جیسے ابھی میں بارٹم لیفٹ پہ لے کے جا رہا ہوں تو یہ یہاں پہ مجھے لسٹ دکھا رہا ہے کچھ ایپس کی کونسی ایپس یہاں پہ چل رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ لیفٹ سائٹ پہ لے کے جائیں رائٹ پہ ایرو لے کے جائیں بارٹم پہ لے کے جائیں تو آپ کو اس طرح کی لسٹنگ ڈیفرنٹ فارم میں دکھاتا ہے جیسے پورے سسٹم میں کیا چیزیں رن ہو رہی ہیں آپ بلکل بارٹم پہ لے کے جائیں اس طرح کی لسٹنگ آ جائے گی ٹوٹل ہی کتنی اپلیکشنز رن ہو رہی ہیں اسی طرح لیفٹ سائٹ پہ لے کے میں آپ کو بلکہ اس کو دکھا دیتا ہوں میں اس کو اس لیے چینج کر دیا ہے آپ خود بھی اس کو چینج کر سکتے ہیں ہارٹ کارنر کے نام سے ایک آپشن ہے سیٹنگ کے اندر اس میں آپ جا کے چک کر سکتے ہیں میں نے اس کے ساتھ انیبل کر دیا تھا اب جیسے ٹوٹلی اس میں سسٹم میں جتنی اپلیکشنز چل رہی ہیں آپ اپنے ساتھ سے بلکل بارٹم پہ ایرو لے کے جائیں گے اور وہاں پہ تھوڑی در رکیں گے تو اس طرح لسٹنگ آپ کو نظر آ جائے گی اور لیفٹ سائٹ پہ لے کے جائیں گے تو جو اس ڈیسک ٹاپ کے اوپر جو بھی اپلیکشنز رن ہو رہی ہیں وہ نظر آئیں گی اور اگر بارٹم پہ لے کے جائیں گے تو وہ پورے آپ کے سسٹم میں جتنی بھی ورک سپیسز ہیں اس میں جتنی اپلیکشن رن ہو رہی ہیں ان سب کی لسٹنگ اس طرح سے آ جائے گی اس طرح آئیکنز کی فارم میں آئے گی بلکل لسٹنگ اس طرح نہیں ہوگی اس طرح کافی سوچنگ آسان جوتی ہے اور ٹاپ ڈائٹ پہ لے کے جائیں گے تو پھر آپ کو اگر آپ کروم چلا رہے ہیں تو کروم کی تین چار ونڈوز کھلی میں ہے تو وہ صرف اسی اپلیکشن کی باقی ونڈوز دکھا دے گا جیسے فائل منیجر کھولا ہے اس کی بھی دو تین ونڈوز کھولی میں ہے کچھ پہلی ورک سپیس پہ ہے کچھ پانچ وی پہ ہے کچھ نووی پہ ہے تو ٹاپ ادھر رائٹ سائٹ پہ آپ لے کے جائیں گے اور رکیں گے جہاں پہ تو وہ آپ کو لسٹنگ اسی ایپ کی باقی جو نا وہ اپلیکشن ونڈوز نظر آ جائیں گے تو اس طرح یہ کافی اچھی اس طرح یہ ہو جاتی ہے سوچنگ لیکن یہاں پہ میں نے بتایا ہے کہ تھوڑی سی چیزیں چینگ کر دی ہیں اسی طرح آپ بارٹم لیفٹ اور بارٹم رائٹ پہ جائیں گے تو یہ آل اپلیکشن منیمائز اور ری سٹور ہو جائیں گے ابھی لیکن اس میں کیونکہ میں نے سیٹنگ الگ کر دیتی جس طرح یہاں پہ اس ورک سپیس کی لسٹ نظر آ رہی ہے بارٹم رائٹ پہ جا رہا ہوں تو آل اپلیکشنز آ رہی ہے یہ میں نے خود اپنے حساب سے چینج کر دیتی تو اس میں یہ مختلف ہوگی اور یہ ڈاکومنٹیشن کے اندر بھی یہ چیزیں مینشن ہیں تو اس طرح کچھ نہ کچھ چیزیں اپنے حساب سے آپ بھی چینج کر سکتے ہیں اس کو کسٹومائز کر سکتے ہیں اور ایون اپنی ایک اس میں ڈسٹیبیوشن بھی بنا سکتے ہیں تو یہ ایک اس کا میں نے اوورال ایک اس کا ویو آپ کو بتا دیا ہے باقی آپ کو اگر کوئی ایشو آتا ہے تو آپ اس میں مجھ سے ڈریکٹ سوال جواب کر کے پتہ بھی کر سکتے ہیں تو ابھی ویڈیو کے میں دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں کہ جو آپ سے بات ہوئی ہے کہ ایک تو یہ روشن او ایس ہے اس کی میں نے ایک ڈیمنسٹریشن سوچا ہوا تھا کہ بتاؤں گا ابھی تو میں نے کافی مختصر سی بتائی ہے اتنی زیادہ ڈیٹیل میں میں ویڈیو نہیں بنانا چاہتا تھا ایک چھوٹی سی میں ویڈیو یہ بنانا چاہتا تھا دس بیس منٹ کی اور دوسری جو چیز ہے وہ پلے او ایس ایک بچوں کے لیے ڈسٹیبیوشن بنائی ہے اس کو آپ کو جتنا کام کی ہے اس کو میں آپ کو پریزنٹ کرنا چاہ رہا تھا تو روشن او ایس تو تو فری انٹرنیٹ پر ڈاؤنلوڈ کے لیے موجود ہے جو یہ پلے او ایسا ہے جو بچوں کے لیے ڈسٹیبیوشن بنائی ہیں تو می بھی یہ فری نہ ہو ہم اس کو جب ریلیس کریں گے تو سوقت آپ کو بتائیں گے می بھی اس کو کچھ پرائسز کا ہم ساتھ رکھیں گے می بھی ون ڈالر یا سامتنگ کوئی منیمل اس طرح سے کوئی اماؤنٹ ہم رکھیں گے جس کو بھی چاہیے ہوگی وہ اس کو ڈاؤنلوڈ کا لنک مل جائے گا تو یہاں پہ ابھی میں سامنے میں ایک ساتھ کمپیوٹر پہ اس کو میں پلے کر کے آئے ہوا تھا اور اس کی سکرین شیرنگ کر کے اس کو یہاں پہ یوز کر رہا تھا کیونکہ یہاں پہ میرے پاس جو یوز کر رہا ہوں یہ تو روشن او ایس ہے تو اس کا ایک ٹلکہ تو یہ سکتا تھا کہ یہیں پہ میں اس کو لائیو ڈسٹیبیشن کو چلا کے چیک کر رہا تھا یا اس کو ورچول مشین میں رن کرتا تو میرے پاس جہاں پہ یہ انسٹال ہوئی تھی وہیں سے لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ وہ شاید اس کے پاس ورڈ کی وہ ونڈو اپن ہو گیا میں آپ کو دکھاتا ہوں اب بس تھوڑے سی دیر کے لیے ہولڈ کریں تو میں اس کو دیکھ کے آتا ہوں کہ مجھے اس کو شاید میبی تھوڑے سی ضرورت ہو کیا فتہ ماؤس کی بورڈ میں لاؤں گا تو اس کا وہ پاس ورڈ کی سکرین آ جائے گی تو پھر یہ ورکنگ میں آ جائے گی تو بس آپ کو تھوڑے سی دیر کے لیے ہولڈ کریں ہوں 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 ہیں ہوں ہوں موسیقی 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 چلا گیا تھا اس کو مجھے دوبارہ سے وہ کرنا پڑا ہے ایکٹیویٹ تو دوبارہ سے میں ٹرائی کرتا ہوں یہ ریموٹ ایکس ایس کے لیے میرے پاس ایک سوفٹ ویر ہے اس کو یوز کر کے میں اپنے گھر والے جو پی سی اے جہاں پہ روٹ پلے او ایس انسٹال ہے اس کے ساتھ میں کنیکٹ کر رہا ہوں اچھا مجھے لگتا ہے اس کے سوفٹ ویر کو مجھے دوبارہ سے ری سٹارٹ کرنا پڑے گا کیا مجھے جانا پڑے گا کرنا 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 پڑے گا موسیقی 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 میرے خیال ہے سسٹم سٹینڈ وائپی گیا ہے تو پھر اس کا وہ کنیکشن کا کچھ سیٹنگ خراب ہوگی تھی مجھے اس کو لاغ آؤٹ کرنا پڑا ہے اور دوبارہ سے کنیکٹ کرنا پڑا ہے تو امیر ہے ابھی یہ کنیکٹ ہو جائے گا کیونکہ سسٹم وہ ساتھ والے کمرے میں پڑا ہوا ہے تو اس لیے مجھے وہاں جا کے اس کو کرنا پڑا رہا ہے جی یہ ابھی سے ہی ورکنگ کر رہا ہے میں اس کو فل سکرین کر دیتا ہوں تو اس میں جو آپ سب سے پہلی بات جو نوٹس کریں گے کہ اس کا انٹر فیس ہم نے کوشش کی ہے کیونکہ چھوٹے بچوں کے لیے تو وہ بہت سیمپل سا انٹر فیس ہو اور بچوں کو ٹائم کی افادیت دکھانے کے لیے ہم نے بلکل سینٹر میں یہ کلاک رکھی ہے کلینڈر رکھا ہے ڈیٹ کیا ہے اور ٹائم کیا ہے اور یہ ٹائم ریٹن میں آٹومیٹکس میں آ جاتا ہے جو بھی ٹائم آ رہا ہے تو ابھی تو خیر یہاں پہ رات کا وقت ہے ٹوینٹی پاس ون تو کچھ بھی سٹرنگ جو بھی بنتا ہے ٹائم کا یہ اس میں یہاں پہ دسپلے کر دیتا ہے تو ایک تو چیز یہ آ جاتی ہے اور دوسری چیز اگر آپ نوٹ کریں ٹائم پہ پہ پاور کا بٹن ہے اور بٹم پہ سٹارٹ کا بٹن ہے سٹارٹ پہ کلک کریں تو اس کا سٹارٹ مینیو آ جائے گا ڈیفرنٹ اپلیکیشن کٹیگریز بنی ہوئی ہیں اور ٹائم پہ اگر آپ کلک کریں گے پاور بٹن پہ تو آپ شٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور یہ وہ سافر ہے جس کی وجہ سے میں اس کے ساتھ کونیکٹیڈ ہوں اگر آپ بھی روشن او ایس یا پلے او ایس اس میں اگر آپ ریموٹلی گھر کے اندر ہی کسی دوسرے کمرے میں سسٹم پڑا ہوا ہے اور اس طرح ریموٹلی اس کو آپ ایکسیس کرنا چاہتے ہیں یا بچہ یوز کر رہا ہے یا اس کو کوئی ایشو آ رہا ہے آپ دوسرے کمرے میں نہیں جانا چاہتے تو یہ سافٹر کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر یہ بیڑن سافٹر ہے ایکس 11 آپ یہاں پہ لکھیں گے تو آپ کو یہ سافٹر مل جائے گا باکیس کی تھوڑی وہ سیٹنگز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ آپ کے سامنے میں نے اس کو کنیکٹ کیا ہے اور باکیس میں کچھ یہاں پہ چیزیں اور آ رہی ہیں جو کہ عموماً سسٹم ٹری ہم جس کو بولتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں یعنی انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرنا ہے اب یہاں پہ کلک کریں گے تو وائ فائی اگر آپ کے پاس ہے ان کے لسٹ آ رہی ہوگی یا وائڈ ہے تو بھی یہ وائڈ کے ساتھ میرا پی سی وہ کنیکٹڈ ہے اور جو میں یہ سسٹم آہ یوز کر رہا ہوں روشن او ایس یہ میرا وائ فائی سے کنیکٹڈ ہے تو اس سے بڑا سیمیلر آپ کو مینیو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا وہاں پہ بھی تو والیم کنٹرول ہے اس کو میں بلکہ والیم کو ابھی فیلحال تو میں میوٹ کر دیتا ہوں آہ فیلحال کے لیے کہ وہ آواز وہاں سے باہر نہ جائے اور باقی اس طرح جو بھی سسٹم کے ریلیٹڈ کچھ نو کچھ یہاں پہ آئیکنز آ رہے ہیں جیسے یہ اب شو کر رہا ہے کہ کچھ اپ ڈیٹس آئی ہوئی ہیں اور یہ ایرو ہے اس پہ کلک کریں تو آپ کو اس سے ریلیٹڈ اور چیزیں بھی یہاں پہ نظر آ رہی ہوں گی یہ ٹائم ٹو ٹائم اوپر شفٹ ہو جاتی ہیں ادھر اگر جیسے ضرورت ہو اور ورنہ یہ اموم نظر ہوتی ہیں جیسے یہاں پہ ابھی بلو ٹو نظر نہیں آ رہا کیونکہ بلو ٹو اس میں غالباً اس پیسے میں نہیں ہے لیکن جو میں ابھی یوز کر رہا ہوں روشن ویس اس کے اندر بلو ٹو ہے تو اس طرح کی یہ آپشن نظر آتی ہیں جیسے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اس کا بھی آلموسٹ یہ چیز سیمیلر ہے اس پہ کلک کریں اور بلو ٹو بلکہ میں تو یوز کر رہا ہوں اس لیے آئیکن ادھر آیا ہوا ہے تو اسی طرح یہ آئیکن وہاں پہ شفٹ ہو جاتے ہیں اس طرح جیسے کیپس لوگ آن ہے تو یہ والا آئیکن اوپر چلے جائے گا اکدم یوزر کو نوٹفیکیشن ایک دیتا ہے اچھا اب دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں اگر اب کوئی بھی اپلیکیشن سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کا آئیکن یہاں پہ باٹم پہ آ جائے گا جیسے بھی میں یہ سسٹم سیٹنگ اس کی رن کر رہا ہوں چونکہ اس میں فائر وال آن تھی اس کو میں نے ٹیمپریری طور پہ آف کی ہے کہ اس سے میں کنیکٹ کر سکوں تو یہاں پہ اس کا آئیکن آ جائے گا ویسی یہ ایریا ایپٹی ہوگا تو اس کے علاوہ میں بھی کچھ ایک اور سافٹر رن کرتا ہوں مثال کے طور پہ میں اس میں فائل منیجر اس کا سٹارٹ کرتا ہوں تو جو چیز بتانا چاہا رہا ہوں میں یہاں پہ کہ جو بھی اپلیکیشن رن ہوتی ہے اس کا آئیکن ادھر باٹم پہ آ جاتا ہے اس کے ساتھ جیسے کہ یہ ایک سٹینڈیڈ یہ آلموسٹ لیکن تھوڑا سا میں نے اس کے انٹر فیس کو سمپلی فائی کیا ہے خاص طور پہ بچوں کے لیے میرے خیال ہے یہ چیزیں زیادہ ایزی ہوں گی آہ تو چلائیں کسی وجہ سے کنیکشن ٹوٹ گیا ہے میں دوبارہ سے ٹرائی کرتا ہوں مجھے جا کے دیکھنا پڑے گا میں جو نہیں پڑے گا میں جو toch میں جو ہوں گیا ہوگیا موسیقی موسیقی جی تو دوستو معذرت ایک دفعہ پھر میں کنیکشن ٹرائی کرتا ہوں اور اگر بھی نہیں ہوتا تو پھر میرے خیال ہے اس سیشن کو چھوڑ دیتے ہیں اور نیکس سیشن میں بھی نیکس ویگ یا پھر دوبارہ سے کر لیں گے جس میں میں پرمنٹ اسی کی اوپر ہی سٹریمنگ کروں گا تو پھر وہ زیادہ اچھی امید ہے زیادہ اچھی ڈیمانسٹریشن بھی ہوگی اور ایکسپیرینس بھی ہوگا لیکن ابھی چلیں ایک لاسٹ ٹرائی میں کرتا ہوں اور مین تو اس کا آئی پی چاہیے ہوتا ہے جیسے یوزر نیم اور آئی پی آپ دیں اور اس سے آپ ریموٹلی کنیکٹ ہو سکتے ہیں تو اس میں ایک چیز جو نوٹس کریں جو بھی اپلیکیشن رن ہو رہی ہے اس کا مینیوں وہ ٹاپ پہ آ جاتا ہے یعنی جو بھی اپلیکیشن رن ہو رہی ہے اس کا مینیوں ٹاپ پہ ٹاپ بار میں آ جاتا ہے اور جو اپلیکیشن رن ہو رہی ہیں وہ ادھر باٹم پہ اس طرح آتی جائیں گے جیسے بھی رائٹ سیٹ پہ میں کوئی اپلیکیشن یہ ایک ٹیکس ڈاکومنٹ لکھنے کے لیے اپلیکیشن ہے اس کو رن کرتا ہوں تو اس کے دیکھیں اب مینیوں اب جو اوپر نظر آ رہا ہے وہ مینیوں اس کا نظر آ رہا ہے اور اسی طرح جب یہ دوسری ونڈو میں آتا ہوں تو مینیوں یہ اس کا آ جائے گا اس کے آئیکنز یا مینیوں کی آپشن وہ چینج ہو جائیں گے اس حساب سے اور اسی طرح بچوں کے لیے یہ چیز بڑی ایزی ہے کہ یہاں پہ آئیکنز وہی آ رہے ہیں جو کہ اپلیکیشن رن ہو رہی ہیں انیشلی یہ بلکل ایمپٹی ہوتی ہے صرف یہ سٹارٹ بٹن نظر آ رہا ہوتا ہے اور پھر جیسے جیسے مزید آپ اپلیکیشن رن کرتے ہیں تو یہاں پہ آ جاتی ہیں تو اب مزید اس میں چیز نوٹس کرنے والی ہے ایک لیفٹ سائٹ پہ باہر ہے اور ایک رائٹ سائٹ پہ باہر ہے اس کے لیے ایک آئیکن بھی ہے اس کے میرا اراد ہے کہ میں اس میں ایک آن لائن ہیلپ کے نام سے یہ اپچن رکھوں گا اور اس میں ابھی تو یہ پیج میں نے نہیں بنایا ہے لیکن ان فیوچر جب انشاءاللہ اس کو ریلیز کروں گا تو یہاں پہ پلے او ایس ڈاٹ ایچ ٹی ایمل کے نام سے ایک پیج ہوگا اور یہاں پہ اس کی ایک آن لائن ڈاکومنٹیشن آ رہی ہوگی انشاءاللہ تو می بھی اس کا ایک آف لائن ورجن بھی یہاں پہ ہم ڈال لیں لیکن یہ چلے ڈپینڈ کرتا ہے تو جو میں نے بھی پراغرس میرے کام ہوا ہے وہ میں آپ کو چیزیں دکھا رہا ہوں تو رائٹ سائٹ پہ اسی طرح کچھ نہ کچھ اس طرح کی اپٹیکیشن ہے جو کہ عموماً ایسے عام استعمال کے لیے یوز پڑ جاتی ہیں جیسے کہ یہ ٹیکسٹ کچھ بھی میٹیریل ہے وہ نوٹ کرنے کے لیے سافٹ ویر ہے کیلکیلیٹر یوز کرنا پڑ سکتا ہے بچوں کو کیلکیلیٹر کا سافٹ ویر ہے اسی طرح براؤزر ہے فائر فاکس اس میں براؤزر ہے اس کے لابے مزید بھی آپ براؤزر انسٹال کر سکتے ہیں لیکن بائی ڈیوال ہم نے فائر فاکس ہکا ہے اس طرح ایک ڈکشنیری ہے اور پری آڈک ٹیبل ہے بچوں کے لیے خاص اور پہ یہ اسی طرح گلوب ہے ایک اور یہ اس چلیں کنیکشن میں پھر کچھ مجھے لگ رہا مسئلہ ہے اس طرح یہ ورک نہیں کر رہا تو چلیں بہرحال آپ کو میں ویسے وربلی بتا دیتا ہوں کہ رائٹ سیٹ پہ اسی طرح ایک یہ سکائی سے ریلیٹڈ سافٹ ویر ہے آپ سکائی میں زوم این زوم آؤٹ جو بھی ڈیفرنٹ پلینٹس ہیں سٹارز ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں بیو کر سکتے ہیں جن بچوں کا انٹرسٹ اس میں ہے تو ان کے لیے بڑی زبردست چیز ہے پھر نیکس اس میں ایک یہ پروگرامنگ ٹائپ کی کچھ اس ٹائپ کی ایک اپلیکیشن ہے گیم ٹائپ ہے بیسیکلی اور اس میں آپ نے انسٹرکشن سیٹ دینا ہوتا ہے کہ یہ پلیئر کیسے رن ہوگا تو اس میں بچوں کو تھوڑا سا پروگرامنگ کی طرف ان کا انٹرسٹ بنتا ہے تو نیکس تو یہ پروگرامنگ سیکھنے کے لیے ایک لینگویج ہے سکریچ کے نام سے اور پھر یہ آفیس ڈاکومنٹیشن کے لیے ہے اور باقی بہرحال اس سے کچھ نہ کچھ یہ سوفیر ہیں جو بھی ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں تو جو لیفٹ سائیڈ پہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے بار اس میں زیادہ تر جو ہیں وہ گیمز ہیں اور اس میں کچھ ایڈیوکیشنل گیم ہے کچھ نارمل گیم ہے کچھ بلکل چھوٹے بچوں کے لیے گیم ہے کچھ تھوڑے درمیانے بچوں کے لیے گیمز ہیں اور کچھ اس میں مفید سوفیر ہیں جیسے ٹائپنگ بچوں کو سیکھنے کے لیے تو میرے خیال ہے اس کے لیے مجھے ایک نیکسٹ سیشن ایک اور کنڈکٹ کرنا پڑے گا کیونکہ آج کے ایکسپیرینس پر وہ اتنا اچھا نہیں رہا ہے تو میں بھی اگر مجھے کل ٹائم ملے گا تو میں کل ایک سیشن لائیو کرلوں گا تب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ کے تھوڑا سا آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا روشن اویس کو آپ نے ایک اس کا بریف انٹرڈکشن دیکھ لیا ہے اور امید ہے کل یا نیکس ویگ یا جب بھی انشاءاللہ یہ سیشن ہوگا تو اس میں میں صرف پلی اویس کو ڈیمنسٹریٹ کروں گا اور امید ہے کہ وہ ڈیمنسٹریشن اس سے زیادہ اچھی اور بہتر ہوگی تو یہاں پہ میرا خیال ہے میں یہ سیشن میں کلوز کرتا ہوں ایسا تو میرا ارادہ تھا کہ میں لگ بگ ایک گھنٹے کی ریکارڈنگ یہ کروں گا کوئی لائیو اگر ہوتا ہے کوئی question answers ہوتے ہیں تو وہ بھی میں کرتا لیکن ایک تو میرے ذہن میں یہ ideas کا کافی دیر سے آیا ہے کہ مجھے یہ سیشن آج کرنا چاہیے بہتر تو ہوتا میں اگر پچھلے ویک ہی ایک پوسٹ بنا کے ایونٹ بنا کے رکھ دیتا تو وہ میرے خیالہ زیادہ بہتر ہوتا تو دیکھیں اب کیا کرتے ہیں میبی نیکسٹ جو ہے وہ اس کے لئے ہم ایسے ہی کریں نیکسٹ ویک اگر کرتے ہیں یا اگر کل ہی میرا ذہن بن جاتا ہے ریکارڈنگ کل کل کی لیکن ٹائم میرے پاس یہ نائٹ میں ہی اکثر ہوتا ہے تو اسی میں سیشن کریں گے تو بہت بہت شکریہ میں پھر اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ